الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور دشمن سے انسان کو ہمیشہ چوکنہ رہنا چاہیے دنیا کے دشمن سے انسان چوکنہ رہتا ہے جلدی اس کی چائے بھی نہیں پیتا ہے پتہ نہیں کیا ملا دے لیکن ایسا دشمن جو انسان کی آخرت برباد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کو ہمیشہ کیلئے زلیل کرنے والا ایسا دشمن لیکن انسان بہت ہی اس سے جتنا چوکنہ رہنا چاہیے جتنا احتیاط کرنا چاہیے نہیں پایا جاتا ہے شیطان کے جو دشمنی ہے وہ صرف یہ نہیں کیا اللہ کی نگاہ میں وہ انسان کو زلیل کر دے یا اللہ کی نگاہ میں برباد کر دے آخرت میں اس کو برباد کر دے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی شیطان انسان کو تکلیفیں دیتا ہے ستاتا ہے اس لئے علماء نے شیطان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو لکھی ہیں کہ شیطان ایک انسان پر تسلط اور اس کا قبضہ اور اس کا غلبہ ایک انسان پر کب کب زیادہ ہوتا ہے کب شیطان ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے یا کب اس کا پاور زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو کئی باتوں علماء نے لکھی ہیں ابن قیم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے شیطان کا انسان پر سب سے زیادہ تسلط اور غلبہ پانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ غفلت ہے انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان بہت آسانی سے انسان کے اندر چلا آتا ہے یا اس کا پورا کا پورا غلبہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے یہ پہلی وجہ ہے غفلت غفلت کا مطلب ایک انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو اللہ کے ذکر سے غافل ہو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الشیطان جا فی منعلا قلب ابن آدم کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل کے پاس بیٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے انسان کے دل کے پاس بیٹھتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے اور جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراں شیطان پیچھے ہڑ جاتا ہے اس سے علماء نے کہا کہ شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور بندہ جب غافل ہو جاتا ہے تو یہ اپنا کام کرتا ہے یعنی اس کے دل پر قبضہ جمانا اور اس کے اندر آ جانا یا اس کا تسلط اور پاور انسان پر آ جانا یہ کب ہوتا جب انسان غافل ہوتا ہے آج ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو غافل ہوتے ہیں یعنی بہت ساری چیزوں سے غافل ہونا چاہے اللہ کی عبادات سے غافل ہونا چاہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا آدمی گھر سے نکل رہا ہے بات کرتے ہوئے نکل گیا جو ذکر کرنا چاہے کیا نہیں بسم اللہ توکلتو نہیں پڑا اس نے گھل گیا غافل ہوا اب وہ غفلت اس کے لئے شیطان کو پورا موقع ہے کہ اس پہ حاوی ہو جائے کیوں اس نے وہ ذکر نہیں کیا جو نبی نے بتایا تھا باطروں میں جا رہا ہے ٹوائلٹ میں جا رہا ہے اب وہاں غافل ہو گیا غفلت اندر گیا نبی کیا فرماتا ہے انہا دھی الحشوشہ محتضرہ یہ جو ٹوائلٹ وگرہ ہیں یہ سب حاضر ہونے کی جگہیں ہیں جب تم ایسے کوئی آدمی جائے تو فوراں کیا کہے عوض باللہ من الخبصی والخبائط یا اللہمہ انہی عوض بھی کہا من الخبصی والخبائط پڑے نہیں پڑا غفلت غافل ہونا شیطان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس انسان پہ اپنا غلبہ اور اپنا قبضہ جمال ہے اس لئے بہت دھیان دینا چاہے کہ کم سے کم ایک آدمی پورے دن بھر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جو پڑھنے کو بتایا کم سے کم اتنا احتمام کر لے بس صبح سے لے کے رات میں سونے تک وہ جس جس جگہ پہ نبی نے جو جو الفاظ اور جو جو دعائیں بتائی ہیں وہ کر لے تو انشاءاللہ کم سے کم اتنا امید ہے کہ شیطان سے محفوظ رہے گا کیونکہ اس کا غلبہ اس پر نہیں ہو پائے کیوں اس نے احتمام کیا یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا اللہ خرماتا قرآن میں اور کئی جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مطلب بھولنے والے میں سے مت بن جاؤ اللہ نے کہا غافل ہونے والوں میں سے مت بنو غفلت الگ ہے بھولنا الگ ہے تو غفلت جو ہوتا غافل ہونا یا غفلت یہ بہت بڑا ذریعہ ہے شیطان کے لئے انسان پر حاوی ہونے کا چاہے وہ عورتیں کتنی ساری عورتیں ہیں کتنے سارے مرد ہیں وہ آج اسی سے پرابلم میں لگے رہتے ہیں خیاتین اور اسی سے اثرات کیوں بھائی یہ غافل ہے صبح سے لے کے شام تک ایک بار اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو کیا ہوگا دیرے 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 شیطان کیا ہوتا ہے پورا قبضہ جمع لیتا ہے اب یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں نکالو کیسے ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے ہاں غفلت ہم نے اس کو آنے دروازہ ہم نے کولا تو غفلت یہ دروازہ ہے شیطان کے انٹری کرنے کا انسان کے اندر دوسری چیز ہے جس سے شیطان بہت آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے وہ شہوتیں ہیں انسان کی شہوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شہوت ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے شہوت نعمت ہے اگر شہوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نہیں رکھی ہوتی تو کھانے کی لذت پینے کی لذت لباس کی لذت اہدے کی لذت اور عزت اور مقام اور مرتبے کی لذت انسان کے اندر وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کیا ہے اللہ نے شہوتیں رکھی ہے اسی لیے وہ لذتوں کو جانتا ہے لیکن امتحان ایک انسان کا یہ ہے کہ وہ حلال لذتوں کے اندر ہی رہے لیکن اس سے آگے جب بڑھتا ہے اب یہی اس کا امتحان ہے اور سب سے جو بڑی یا بری لذت جو انسان تو برباد کرتی ہے وہ عورت کا معاملہ جو ہوتا ہے عورت کے معاملے میں انسان برباد ہو جاتا ہے اس لذت میں پڑھ کے حلال کے علاوہ حرام کے ذریعے نکاح کے علاوہ ذنا کے راستے جو ہوتے ہیں اس میں پڑھ کے انسان تو لذتیں لذتیں یہ شہوت جو ہے نا یہ شہوت بھی انسان کے اندر انٹری کرنے کا بہت بڑا دروازہ ہے جو انسان اپنی شہوتوں کو کنٹرول نہیں کرتا نا حلال دائرے میں باندھ کے نہیں رکھتا ہے حرام دیکھنا حرام نگاہیں چل رہی ہیں بس آوارہ ہیں نگاہ کچھ بھی کر رہے ہیں باہر نکل رہا ہے موبائل میں آوارہ نگاہیں تو شیطان تو پورا دروازہ کھلا اس کے لئے بہت جگہ سے اس کے اندر آئے گا کیوں اس نے اپنی شہوتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے تو علماء کہتے ہیں شہوتوں کو آزاد چھوڑ دینا یہ بھی شیطان کے اندر آنے کا بہت بہت دروازہ ہے نہیں کرنا چاہیے آج دیکھیں بہت سارے گھروں کا معاملہ دیکھئے چاہے وہ لڑکیاں ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں بہت سارے لوگ جو اثرات کے آج شکار ہے نا اس میں جو تجربہ پایا گیا کی مطلب کی وہ شہوتیں جو ہیں جو ان کے اندر آنے کا پورا راستہ کھول کر رکھیں اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایسے ایک کسری چیز ہے جو شیطان کے لیے اندر آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور شیطان بہت آسانی سے اندر آ جاتا ہے انسان کے وہ انسان کا غزب یعنی غصہ غصہ یہ بہت بڑا یہ ہیوے ہے بالکل کبھی بھی اس کے اندر آ جائے گا اور یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ شیطان انسان پر تسلط اور قبضہ جمع لیتا ہے جب انسان دیکھیں غصہ یہ بری چیز نہیں ہے ایسا نہیں کہ غصہ اللہ نے حرام کیا بعض لوگ بولتا ہے نا غصہ حرام ہے کہاں سے بولے بھی غصہ حرام ہے غصہ حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ناراض ہوتا ہے اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے اللہ کتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا تو بعض لوگ جہالت نے بول دیتے ہیں غصہ حرام ہے ایسے بہت سے لوگ بول دیتے ہیں غصہ حرام ہے کس نے کہا حرام ہے حرام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے اللہ بھی غصہ ہوتا ہے غصہ یہ حرام نہیں ہے غصہ کی ایک اہمیت بھی ہے غصہ اپنی جگہ ہے جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں غصہ جائز ہے غصہ ایک جائز چیز ہے لیکن کہاں غصہ ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے اس کا علم بندے کو ہونا چاہیے نمبر دو غصہ ہونے کے بعد اس کے اظہار کا طریقہ بندے کو ہونا چاہیے یہ دونوں چیزوں میں انسان غلطی کرتا ہے یعنی غصہ ہونے کا وہاں غصہ ہوا ہے اور جب غصہ ہوا تو اظہار کا طریقہ نہیں ہے یعنی کیسے اس کو ادا کرنا کیا بولنا وہ نہیں معلوم جب غصہ انسان ہوتا تو عقل معاف ہو جاتی کم ہو جاتی ہے بلکل بند ہو جاتی ہے دروازہ عقل کا بند ہو جاتا ہے پھر اس کی زبانیں چلتی ہیں تو یہ بہت بڑا دروازہ ہوتا ہے جب وہ غصہ ہوتا ہے بندہ تو شیطان کے لئے پورا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس کے اندر آ جائے کیونکہ جب وہ غصہ ہوتا ہے تو شیطان ہوا دیتا ہے اس کو چاہے اپنی بیوی سے ہو چاہے بچوں سے ہو چاہے دوستوں سے ہو چاہے رشتہ داروں سے ہو چاہے کئی بھی ہو جب غصہ آئے نا تو کم سے کم احتیاط یہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے غصے میں اپنی لیمٹ کراز کر جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اب میرے اوپر پورا حاوی ہو گیا اور عام طور پر آپ دیکھیں جب انسان غصہ ہوتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھیں اور آپ اس کی زبان دیکھیں اس کے ہاتھ دیکھیں کیسا کانپتا ہے کیسی زبان جو نہیں بولنے کا وہی بولتا ہے اقل بند ہو جاتی ہے اب وہ اقل بند ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں بول رہا ہے جو نہیں بولنا چاہے تو یہ غصہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے شیطان کے اندر آنے کا شیطان بہت آسانی سے اندر گز جاتا ہے یہ تین چیزیں ہیں غفلت شہوت اور غصہ یہ تینوں چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے یعنی ان تینوں چیزوں میں رہ کر کے اپنے آپ کو احتیاط کرے شیطان کو موقع نہ دے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شیطان سے بچنے کے جو راستے ہیں اسے اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کا ذکر کسر سے کرنے کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن